بابا راظم یا ورات کولی کون اچھا پلیئر ہے؟ بابا راظم بابا راظم کیوں اچھا پلیئر یا آپ اس پر روشنی ڈالے؟ بابا راظم اس لحاظ سے اچھا ہے کہ جب بابا راظم نہیں تھا ہماری کرکر ٹیم میں تو وہ بلکل پات پہ نہیں تھی پات سے ہٹے ہوئی تھی لیکن جب سے بابا راظم آیا ہے نا تو تب سے چمک آگیا ہے چارمنگ لگتا ہے میچ میں سے بابا راظم کی وجہ سی تو میچ دیکھتی ہوں میچ میں انٹرسٹ نہیں تھا لیکن جب سے بابا رازم آیا میں ساہا دن جوڑی رہتی ہوں ٹی وی کے سامنے الارٹ رہتی ہوں 24 آرز جس فور بابا رازم دیکھیں سن کے اچھا لگا السلام علیکم دسمیہ عصب خان آپ لوگ کا بھائی اور دوستو آج ہم اپنے کولی لوگ اغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں میں بابا رازم اور ویراد کولی کے حوالے سے عوام سے پوچھوں گا کہ بابا رازم اچھا پلیر ہے یا ویراد کولی تو آئیے ویڈیو شکرتے ہیں ویڈیو شکرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارے ایٹرز کو جلانا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ملتان کی وائنز اور فرینڈا گراپی کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اس کو مزید پیار دینا ہے جو حکم میری مالک سو ٹینکیو سو مچ آئیے ویڈیو شکرتے ہیں آئیے اسلام علیکم والیکم السلام الحمدلیلہ آپ کیسے ہیں میں سبسکرانے کے ساتھ ایک 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 سات اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ویرات کولی بہت اچھا پلیئر ہے اور رہا ہے اور جب ان کا دور تھا لیکن یہ ایرا بابر آزم کا ہے اور میں بابر آزم بابر آزم کو آپ جی بلکل میں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ ویرات کولی آج بھی آگے بابر آزم سے کرنچ میں چیز میں بابر آزم نے کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے دیکھیں ایسا ہے کہ بابر آزم نمبر ون بیٹس مین ایوی نہیں بن گیا دنیا کا تو اس میں کچھ تو خاص بات ہے جو نمبر اچھا وہ اتنی بری پرفارمنس کے باواد جود بیٹس مین دنیا کا نمبر ون تو آپ سوچیں اگر وہ اچھا پرفارمنس کرے گا تو کہاں جائے گا یہ بڑی اچھی بات کہی ہے آپ خوش ہو بہت آپ خوش ہو تو مچ اتنے خوشی اتنے خوشی بابر آزم یا ویرات کولی کون اچھا پلیر ہے بابر آزم بابر آزم کیوں اچھا پلیر ہے آپ اس پر روشنی ڈالے بابر آزم اس لحاظ سے اچھا ہے کہ جب بابر آزم نہیں تھا ہماری کرکٹی میں تو وہ بلکل پات پہ نہیں تھی پات سے ہٹے ہوئی تھی لیکن جب سے بابر آزم آیا ہے تو تب سے چمک آگئی ہے چارمنگ لگتا ہے میچ میں سے بابر آزم کی وجہ سی تو میچ دیکھتی ہوں میچ میں انٹرسٹ نہیں تھا لیکن جب سے بابر آزم آیا ہے میں ساہا دن جوڑی رہتی ہوں ٹی وی کے سامنے بابر آزم لیکن سنکی اچھا لگا بابر آزم تینکی آپ کا کیا آپ نے جانا ہمارے یوت کو میچ دیکھنے پر مجبور کیا بابر آزم یا ویرات کولی کون اچھا پلیر ہے بابر آزم اچھا پلیر ہے ویرات کولی بھی اچھا پلیر ہے یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہ بلکل کوئی لو سٹینڈرڈ کا ہے وہ اچھا پلیر ہے وہ اپنی ٹیم کے لیے اچھی پرفارمنس دیتا ہے اور وہ انہیں موٹیویٹ کرتا ہے ہر لحاظ سے لیکن بابر آزم ویسے مجھے دلی طور پر پسند ہے اس وجہ سے مجھے اچھا لگتا ہے بابر آزم آج کل سٹرگل کر رہا ہے آپ کیا بیسک وجہ سمجھتی ہوئی اس کے شاید وہ ہماری ٹیم کے لیے سٹرگل کر رہا ہے کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ سارے میچز جیتنے کے بعد لاسٹ میں ہماری ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتی اور بہت سارے لوگ ہوتے تھے ہوپ لیس ہو جاتے تھے بہت سارے گلز کی میں نے مو سے سنا کہ ہمارا تو دل ٹوٹ گیا ہم نے اگر میچ نہیں دیکھنا آئی ٹھنگ ڈیٹس ریزن کے پاکستان کی جوٹی میں وہ بابر آزم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے بابر آزم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہماری جو پرفارمنس اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے آج کل تو ریضوان بہت اچھا کرتی ہے آج کل تو شاداب بھی بہت نو 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 ان کیلنگی اب دولا شفیق بہت اچھا رات ہاں کذات اس نے بہت اچھا کیا اب خوش ہو جی بلکل بابر آزم یا ویراد کولی کون بیٹر پلیئر ہے براد کولی براد کولی کیسی ویراد کولی بیٹر ہے بابر آزم کیوں بیٹر نہیں وہ ون ڈیکا نمبر ون پلیئر ہے بابر آزم رینکنگ میں کوئی اچھا بننے سے اچھا نہیں ہو سکتا کیونکہ بابا رازم وہ ہے جو چھوٹی ٹیمز کے خلاف جو رنس بناتا ہے ویراد کولی ہے وہ بڑی بڑی ایننگز کھیلتا ہے اور بڑی بڑی ٹیموں کے ساتھ کھیلتا ہے بابا رازم کی آپ ذرا ریکورڈ چیک کرے اپریکا کے خلاف سنچری ہے اسٹریلیا کے خلاف سنچری ہے نہ صرف پاکستان میں اسٹریلیا میں سینا کنٹری سے سب کے خلاف بابا رازم نے سنچری سکور کی اور ویراد کولی سے کم میں چیز میں اس نے زیادہ سنچری سکور کی نہیں پھر بھی جو ہے نا اسکلز ہوتی ہیں جو اسکلز ویراد کولی کے پاس ہیں وہ بابا رازم میں نہیں اسکلز جو بابا رازم کے پاس ہیں میں کہتا ہوں ویراد کولی خود بابا رازم کو ہیلی پریز کرتا ہے بابا رازم پریشر کو انڈل نہیں کر پاتا یہی تو بات ہے نا اچھے پلیئر کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ پریشر کو انڈل کرنا لیکن یہ بات سچ ہے کہ بابر کا تھوڑا ڈاؤن فال چل رہا ہے جیسے دوہزار انیس بیس میں اس کا چل رہا تھا جب بلکہ بابر آزم نے ان کے لیے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ سٹے سٹرانگ جی بلکل ایسا تو وہی کچھ ٹائم چل رہا ہے آج کل بابر آزم پہ لیکن اگر دیکھا جائے تو ایشا کپ کے جو فرسٹ میچز ہے نا ان میں کوہلی نے بھی اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا روحید شرما اچھے رہے ہیں اور شوب منگل اچھے رہے ہیں لیکن لیکن ویرات کھولی نے ایک سنچری سکور کی تھی ہمارا اگنس ایک کی ہوگی لیکن یہ ہے کہ بابر آزم کو جیسا جیسا بابر آزم ہیں جو ان کے اندر ابیلٹیز ہیں وہ ویسا پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہا کیا ہوتا ہے کہ بابر آزم انڈیا کے اگنس تو بلکل بھی پرفارم نہیں کر پا رہا صرف ایک وہ بابر آزم کو نظر لگی ہوئی ہے نا اس لیے اس کی نظر اتارنے والی ہے جب آپ بابر آزم کو آئیلی پریس کرتی ہو اور ویرات کھولی جی بالکل او یار جاری کتی آسم ہے لوگ کلیم کرتے ہیں پاکستانی زیادہ تر کہ جو بابر آزم میں وہ کرنچ میں چیز میں پرفارم نہیں کرتا جو ویرات کھولی ہے وہ مشکل سیچویشن میں ٹیم کو جو ناگے لے کے چلتا ہے تمہیں شرم ہے کچھ کچھ شرم ہیا ہے دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا کہ وہ سب کچھ لے کے چلے سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے پوری ٹیم ہمیں ساتھ دینا ہے بابر آزم کا ایون کے جو اس کی ٹیم میمبرز ان کو بھی ساتھ دینا ہے ہمیں اسے ڈی موٹیویٹ کرنے کی وجہ اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے ہر ہر انسان میں خوبیاں نہیں ہوتی ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر انسان میں خامیاں بھی ہیں خوبیاں بھی ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ ہی اس کو ایکسپٹ کرنا ہے کیا سوچے رہے تیری ماننا پڑے گا بابر آزم سیچویشن میں جو لوگ اس کو کلیم کرتے ہیں کہ ویرات کولی بیٹھا رہے آپ اس پر کیا کہو گی ان لوگوں کو شاید کرکٹ کے بارے میں اتنا پتا ہی نہیں ہے وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو میدان کے اندھر کھیر رہے وہ بس ایسی آگیا ہے ایسی تھوڑی نہیں ہوتا ہے ہم لوگ بس گھر بیٹھ کے اپنا اپینین دے دیتے ہیں اور ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ادھر کتنا پریشیر ہے اس بندے پر کون ہی ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں بابر آزم یا ویرات کولی ویرات کولی ویرات کولی کیوں بیٹھا رہے آپ اس پر روشنی ڈالے کیونکہ اس کی جو کور ڈرائیو ہے اور اس کا سٹائل ہے وہ بابر آزم بہت اچھا ہے یہ چوبے اچھا لیکن لوگ بابر آزم کے کور ڈرائیو کی تحریب کرتی ہے مگر ویرات کولی جیسے نہیں ہے اس کی ٹرائیو اچھا نہیں وہ ویرات کولی جیسے بن نہیں سکتا نہیں بن سکتا سو ویرات کولی کی طرح وہ کیوں بند سکتا اور ویرات کولی کی طرح بننے کے لئے اس کو کیا چیز درکار ہے کیونکہ وہ ویراد کو لیا ہے نا وہ چیز ماسٹر ہے اور بابر فیل ہے چیز میں چپ کر بے کھتے بابر کیوں پریشر کو انڈل نہیں کر پاتا اس کی کیا مین ریزن آپ سمجھتے ہو کچھ نہیں کہنا سکتے اس کی جو اننگز ہے وہ زیادہ زیمباوی کا خلاف اچھی ہیں یا سری لنکا خلاف اچھی ہیں ایک دو اننگ ہے جو اسٹریلے کے خلاف اس کی اچھے یا انگلینڈ کے باقی سارے اس کی سری لنکا منگلہ دیش ان کے خلاف اچھے بابر آزم کو ویراد کھولی سے کیا کچھ سکھنا چاہیے پہلے تو پریشر کو ہینڈل کرنا سکھنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ کیپٹن سی اسے سکھنی چاہیے وہ ٹیم کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرتا ہے کافی کچھ اس سے سکھنے کو مل سکتا ہے اگر وہ سکھنا چاہے ڈالان آپ وہ کیپٹن نہیں ہے روی شرما کیپٹن ہے آپ سے مل کے خوشی ہوئی لوگ چینل پرینڈوگرافی کو کیا کریں ان کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں جو جو بھی ہوتا ہے بہت اچھا بیسٹ چینل پرینڈوگرافی کو لوگ لائک سبسکرائب لائک چینل پرینڈوگرافی کو لائک بھائی کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شیئر کریں لائک ٹھوک کے میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں شرم کرو شرم تو یہی پہ ہوتا ہے ہمارے لوگ کا ادھر امید کرتے ہیں آپ لوگوں نے ویڈیو کو انجوائی کیا ہوگا آپ لوگوں نے پورا ویلوگ دیکھا ہوگا آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو اسی طرح پورا واج کرتے رہو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کافی سارے لڑکوں نے کہا کہ بابر آزم اچھا پلیئر ہے اور کچھ نے کہا کہ ویراد کلی اچھا ہے سو مجھے لگتا ہے کہ ویراد کلی اچھا پلیئر ہے بابر آزم کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ کرنچ میں چیز کو کس طرح نکالتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ ہمارے ایٹرز کو جلاو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ بھوکمپ لے کے آیا پھر بھوچال مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے ہمارے جو ایٹرز ہیں ان کو خوشی کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ عاصف خان ناکام ہو گیا سو کھانا آپ کرو مجھے تینک یو جان دے دیں گے اس کے لیے کیا بات کر رہے ہیں آپ